اسلام علیکم تو میرا نام موسیٰ فیضیت بات کی جائے گی ایک طرف تو سارے جماعتیں جلسے جلوس کر رہی ہیں باقی پیپر پر پر ہیں پی ٹی آئی کے لیے جو بات کی جائے گی جائے وہ ان کے لیے وہ دفعہ 144 نافذ ہے ہجاب میں کسی سیزت کا جلسہ جلوس نہیں کرنی جیا جا رہا ہے بلال بٹو گجرات میں کیا ہے آج شباش ابن نن کھانا میں مریم نواز نے لاوہ میں ریلی نگا لیا اپنے علکے میں لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کو نہیں جلسے کی جائزت یا نو مہی کے بعد میرے خیال میں بہت پی ٹی آئی کو ڈیمیجنگ ہوئے اس کے علاوہ شیرف زن مروت جو ہے انہوں نے اپنے علاقے لگ کی مروت میں کمپینز آغاز کیا ہوا کے پی گئے میں کہتا ہوں کہ اپنے پی ٹی آئی جو پوسٹ ہوں گا اور ابھی پی وہ جلسے جو لوس کر رہی ہیں وہی شیرف زن مروت جو ہے ان کا اپنی پارٹی سے اطلاف ہوئی ہے سارے ایک دوسرے پر تنگیز شروع کرتے تھے جو راؤ فزن اور شیرف زن مروت شیرف زن مروت ج اگر کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں جس میں افزار دینی پڑ جاتی ہے جیسے انہوں نے آر افل بی کے بارے میں گفترو کر دیتی وہ اور اس کے بعد ایک عوام چاہتی ہے اس کے سب کے بیان دے دیتے ہیں ابھی میرے خیال میں وہ پیٹر ٹاوٹ پولا رہا ہے ابھی پنجاب میں انہوں نے موقع نہیں دیا جا رہا دیکھا جائے گر کے بکے میں تو وہ بہت بڑے جلسے کے بکے میں تو ان کے مقابلے کا میرے خیال میں نہ نواز شیف اور نہ بلاور کر سکتے ہیں اس وقت جو شیرف زن مرو جس طرح کے جلسے کریں اگر انہوں نے فری ایڈ فی موقع جی ہے جب پنجاب میں بھی تو پھر پتہ لگے کہ نوازن کی جو شیرف زن مروت ہے وہ بڑا جلسہ کر سکیں گے نہیں یہ سب چیز ہے نا ایک پارٹی کو بلکل دندے لگا گئے یا بلکل سائیڈ نائن کر کے اب لیکشن کروا رہے ہیں تو اس پر سواجیاں شان تو اٹھیں گے پھر